بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شہادت نے ہر پاکستانی کو دکھی کر دیا ہے اور شہید ہونے والوں میں نو پاکستانی بھی شامل ہیں آج اسی مناظبت سے قومی پرچم بھی سر نگو ہیں اور فضاء جو ہے وہ سوگوار ہے میاں نعیم رشید اور ان کے بیٹے تلہا جو کہ ویسٹن میڈیا میں بھی بہت زیادہ ان کی تصویر بھی سامنے آئیں انہوں نے وہ مسجد میں موجود تھے یہ ان کے آپ تصویر دے سکتے ہیں ہم دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اپٹا بات ان کا تعلق تھا وہاں پر مسجد میں چونکہ ایز این مسلمان آپ جہاں بھی ہوں جو میں کی نماز کی ضرور جاتے ہیں اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ مختلف رنگ و نسل کے مسلمان وہاں موجود تھے ستر سالہ اغوان سے تین سالہ سومالین بچے تک اور اس میں نو پاکستانی بھی تھے اس کے علاوہ سحیل شاہد صحیب جانداد علی سید عریب دیشان رضا ان کے والد والدہ وہ شہید ہوئے اس انپورچنٹ واقعے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے دوسری جانب جو یہ واقعہ ہوا اور جو واقعہ کرنے والا ایک سفید فارم نسلی دہشتگرد ہے برننٹ ٹیرنٹ وہاں پولیس کی دیرہ حراست ہے اور اس کی بندوق پہ آپ نے دیکھے ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے جن شخصیات کے نام تھے جو سپہ سلار رہے سلیوی جنگوں میں اور جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی یورپ میں جو فورڈ مارچ ان کو روکا ان کے نام درج تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لون ولف جیسے وہ امریکہ میں کہتے ہیں اس کا شاید کیس نہیں تھا اس کے پیچھے پورے ایک مائنسٹ ہے جو کہ وائٹ سپرمیسٹی کی بات کرتا ہے یورپ میں امریکہ میں اور وہ مخالف ہے جو مسلمان وہاں پر جاتے ہیں ایمیگرنٹس اور یا دیگر جو سیاف عام لوگ ہیں ان کے مخالف ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور میرے پاس یہ پوری لسٹ ہے اس طرح کے واقعات صرف یہ ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں کرائس چرچ کی نیوزیلینڈ کی اس کے قبل دوہزر گیارہ سے سترہ ہی لے لیں تو بیلروس میں ہوئے نوروے میں ہوئے فرانس میں ہوئے یوکرین میں ہوئے میسیڈونیا میں ہوئے بیلجیم جرمنی یوکے اور سپین میں ہوئے اور آج نیوزیلینڈز میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس کی رپورٹس ویسٹن میڈیا میں آ رہی ہیں اس میں بھی تین افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ٹرائم میں یہ نامعلوم افراد نے کیا تھا ویسے ایک شخص کا سکیچ جاری انہوں نے کیا ہے میڈیا رپورٹس ہیں تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ ہم تو اسلامیک ٹیررزم اسلامیک بوم آئیس اس الکرائدہ ان کے ناموں سے واقع ہے تو یہ ویسٹن میڈیا اور ویسٹن کے جو ایکیڈمیشنز ہیں اور جو ان کے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے یہ جو وائیڈ سپرمیسی کے لیے جو اس طرح کے واقعات وقتن فوقتن ہو رہے ہیں انہیں اس طرح ہائلائٹ بھی نہیں کیا گیا اس پہ ہم بات کریں گے کہ اب چونکہ نیوزیلینڈ میں اور ہم تعریف کریں گے ان کی وزیر آزم کی کہ خاتون وزیر آزم نے جس طرح ریچ آؤٹ کیا ہے مسلم کمیونیٹی کے اور پورے نیوزیلینڈ نے جس طرح اظہار ایک جہتی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ قابل تعریف ہے اور انہوں نے بتایا کہ اب یہ حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں یہ جو گنس اسلے کا بے درست استعمال ہے اور اس کی جو افران دستیابی ہے اس حوالے سے اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے پوری دنیا کو کیا کرنا چاہیے یہ جو کلیش آف سیولیڈیشنز کی بات کی جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے اور او ایسی کا ہنگامی اجراز بھی طلب کیا گیا ہے بائیس مارچ کو چونکہ ترکی اس کا پریزیڈنڈ اور پاکستان بھی اس میں شرکت کرے گا مسلمانوں کے اس حوالے سے کیا لائمان اختیار کرنا ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے دوسری طرف کل ایک اچھا دن تھا پاکستان کے لیے اس کا بھی ضرور ذکر کروں گا پاکستان سپر لی کے آٹھ میچز کا انعقاد پاکستان میں کرائے گی اور کل اس کا فائنل تھا کوئٹا گلیڈیٹرز نے زبردست قسم کی ماہ پر انہیں جیت ہوئی اور تیسری مرتبہ وہ فائنل میں اور تھرٹم لکی ثابت ہوئے تو ہم پرگام سچتے کے پلیٹ فارم سے سرفراز 11 کوئٹا بلوچستان کو ویل ڈیزرف بینڈ پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اب قائمس کے مران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو اگلا پی ایس ایلیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وہ پورا پاکستان میں اس کا انعقاد کیا جائے گا امید کریں گے جو فارن پیئرز اس طرح پاکستان کراچی آئے وہ دوبارہ بھی آئیں گے اور ظلمیس جو کہ کہنا نہیں چاہیے لیکن میری پرسنل فیورٹ ٹیم تھی ان کو ہم تھامز اپ کریں گے کہ دے پرفارم گیل انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے وہ کب ظلمیس جیتیں گے ہم اپنے موزد تیمانوں کا تورف کرا جیتے ہیں ان میں شریک ہیں علی نواز ایوان صاحب ممبر قومی سمبلی ہے وزیراعظم کے مشیر ہے آپ کا بہت شکریہ علی نواز ایوان صاحب فرزان دکٹر فرزانہ باری صاحبہ ہیومی رائٹس ایکسپرٹ ہیں اور ایکٹیویسٹ ہیں ہیومی رائٹس کی اور بڑی سرگرمی عمل ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ سزاد چودی صاحب نوٹڈ پولیٹیکل ایڈیفنس انیلیسٹ ہیں ان سے بھی آج کے اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے ان کی بھی رائے لیں گے دکٹر آدھل نجم سے بھی ہم بات کریں گے جو باسترن انیورسٹی میں اس وقت ایزے ڈین ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں ان کو امریکہ کے حوالے سے بھی ضرور بتائیں گے کہ ویسٹ میں اس وقت کیا سوچ جاتے ہیں علی نواز عوان سب سب یہ جو باقیہ ہوئے نیوزیلینڈ کا میں سوچ رہا تھا جب آپ کے سوال ڈیوائز کر رہا تھا کہ جب پلواما اٹیک ہوا تو ابھی پلواما اٹیک کہ فورن بہادی بھارت نے سرحت پار کروس بارڈر اور جیش محمد کا نام لگا کر فرزائی جاریت کر دی یہ شخص آسٹریلین ہے اور میوزیلینڈ زیار بات ہے یہ بھی کراس بارڈر ہی آیا ہوگا اس پہ جو میں بیسٹن میڈیا کو دیکھ رہا ہوں وہ اس کو بہت گیانک افسوس کا اکثانیہ اقراط دے رہے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی وہاں پر گفتگو نہیں ہو رہے کہ کراس بارڈر ہی آیا وہاں پر رہی ہوا آسٹریلین پرائی مستر نے اس کو مانا جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے اور جب کوئی بات کیا جس میں مسلمان ملویس ہوتی اس کی ٹریٹمنٹ بڑا واضح فت نظر آیا ہے اس کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور نو پاکستانی بھی شہید ہوں ہیں میاں نعیم رشید صاحب کو وزیراعظم نے کہا ہے 25 مارچ آنے والا ہے قومی ایوارڈ دیا جائے گا ان کی جرتمندانہ اقدام کے حوالے سے اب ہمارے خورم محمود صاحب ہیں اسلام بہت سے ان کی بھی وہاں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات اللہ ان کو درجات بلند فرمائے صرف دیکھیں اگر آپ اس کو سنگل آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو چیز سمجھ نہیں آئی گی آپ اس کو ایسا اوورال سینیریو میں چیک کریں کہ دو دہائیوں سے اسپیشلی نائن ایلیمی کے بعد سے اگر آپ دیکھیں گے یہ پوری جنہ میں ہیٹرڈ پھلایا گیا ہے اور اس سے پہلے آپ جاتے ہیں تو یہ ماس آپ جو ٹونک جیل صاحب اس کا ایک سیپ بھی کر چکے ہیں جو اراک میں انہوں نے انویٹ کیا تھا کہ ان کے پاس ویپن کے پاس ویپن کے پاس ویپن کے پاس ویپن کے پاس اور ہمارے یہ ریپورٹ ہیں یہ ان کے پاس ہے اور یہ جو پھلایا گیا تھا کہ مطلب لسانی بیسوں کے بیسیس کے اوپر کہ جو مسلمان ہیں جی بیسی کے لئے جو مسلمان ہیں وہ دہشتگرد ہیں اور وہ آل اوہر دی ورلڈ وہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح پوری دنیا کے اندر اس طرح کی جو وارس کو چھیڑا گیا ہیٹریٹ پھلایا گیا وہ برا کہتا ہے ویپن کے پاس ویپن کے پاس ویپن کے پاس اور جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسے ہم نے نوروی کی مثال دی تھی وہ جو بیش پہ جا کر فائرنگ کر دی تھی بندے نے اور اس کے بعد جو اس طرح کا دیکھیں یہ کوئی انسان نومن انسان نہیں کر رہا اور جو میں پھر اپریشیٹ کروں گا جو نیوزی لینگ کی پرائی منیسٹر ہے انہوں نے کیا زبردست بات کی انہوں نے کہا ہمیں فیل فور اپنے گنز لوگ چیز کرنے اور اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی لیول پر سکول لیول پر سیشنز رکھ لیں اور اس میں اپنی آنے والی جنریشن کو یہ پریچ کرنا ہے بتانا ہے کہ بھائی جن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو لیا جا رہا ہے اور یہ ہیٹریڈ ختم کرنی پڑے گی all over the world اس میں صرف ایک ملک کو شامل نہیں ہے all over the world جسے اپنے انڈیا کی مثال دی ہے کہ وہ اپنا anti-Pakistan anti-Muslim narrative لے کے election جیس جاتے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ ان چیزوں تو یہ آج تو آج جیت گئے ہیں پہلے آپ جیت گئے تھے پہلے آپ جیت گئے تھے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے سوا عرب کی عبادی ہے انڈیا کی آپ کیا آپ نے میسیج دے رہے ہیں اور جو اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا میں سٹریٹ میں ان کے جو گونس چکا رہے ہیں جو کشمیری ملتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اسے وائرل کرتے ہیں وہ پہ تشدیت کر رہے ہیں تو یہ چیزوں کو سمجھے ہوئے لوگوں سلیوشن کی طرف جانا پڑے گا فلسطین کے سلیوشن کی طرف جانا پڑے گا آپ کو کشمیر کے سلیوشن کی طرف جانا ہے جیسے آپ نے ایس ٹیمو کا سلیوشن دونڈا جیسے آپ نے نورت سودان کا سلیوشن دونڈا اسی طرح آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل پرابلم ہے کا اس پرابلم کو جب تک آپ سولو نہیں کریں گے اور اپنا مائنسٹ چینج نہیں کرے یہ ٹھوٹ ختم نہیں ہوگا یہ بڑھتا جائے لیکن شہدہ چول سب یہ ضرورت ہے یہ ایک بہت انہوں نے صحیح کا کہ ایسے ایشوز ہیں جس کی ویسے محرومیاں ہوتی ہیں اور پھر لوگ اس طرح کے بارداتیں کرتے ہیں لیکن یہ تو میں خلال میں اینٹی ایمیگرنٹ ایک اور فنومینا ہے جو مسلمہ پر جا کے بچتے ہیں آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ جو ان کا چہتر صفوں کا منیفیسٹو ہے اس پہ وہ بقیدہ کہتے ہیں کہ میں وائٹ مین ہوں اور وہ متاثر ہیں اس نظریے سے جنس کو کچھ نہ کچھ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم بھی اس کے حمایتی نظر آتے ہیں اور وہ افراد کی بھی نام لیے تھے کیونکہ آپ خود ائر فورس میں رہیں وہ جو گن تھی اس پہ آپ نوڑ کریں اور وہ لائف سٹریم بھی کر رہا تھا فیس بوک پہ تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کیا سجنس کرتے ہیں کہ اب کیا ہونا کیا چاہیے اگر جو اوائیسی کالپنس ہو رہی ہے مسلمانوں کا کیا متفقہ ایک بیانیہ سامنے آئے دیکھئے شدد پسندی سفید پام ہو یا کسی گروس ہے یا کسی اور نسبت سے اس کا تعلق ہو اس سے اس کی نیچر نہیں بدلتی شدد پسندی دہشتگردی ہر وقت شدد پسندی یا یہ جو روجان ہے یہ کافی پرانا ہے یہ کلو کلک سلیم ایک بڑا مشہور گروپ ہے جو کہ سفید پام انتہا پسندی کی طرف مائل ہے اور ان کا پہلا حدب جو تھا وہاں کے جو کلرڈ لوگ ہیں ایفرو امریکنز وہ تھے جب ان کو تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو اس کے ریاکشن میں اچھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دیر کے لیے تو زائل ہوا یہ جو گروپ تھا اس کو منیج کیا گیا اس کو کنٹرول کیا گیا لیکن وہ کیا عوامل ہیں کہ آج یورپ اور امریکہ کے اندر پھر سے آپ ایک سفید پام انتہا پسندی اور سفید پام انتہا پسندی جو دائشت گردی میں بدلتی جا رہی ہے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ میری نظر کے اندر دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ نہیں ہے کہ او آئی سی کیا فیصلہ کرے گی پاکستان کیا کرے گا آپ مسلمان مالک کیا کریں گے میرا حالا آج اس کا سب سے بڑا خطرہ آپ کو یورپ میں ان ملکوں کو ہے جو کہ یورپین کنٹریز ہیں امریکہ کے اندر ہے جہاں پر کس کے اندر خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور دو چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے ایک یہ کہ جمہوریت وہ جمہوریت نہیں رہی جو کہ جمہوریت توقع کی جاتی تھی لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے اندر لیبرل ڈیموکرسی ایک اللیبرل ڈیموکرسی میں بنتی کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے آٹوکرسی آگئی ہے اس کے اندر لوگ مثال دیتے ہیں تو اردوان کی مثال بھی دے دیتے ہیں جب یہ لوگ اس قسم کی بیعت کے اندر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لیبرل ڈیموکرسی اللیبرل کیوں بنتی جا رہی ہے اس کے اثرات پھر رائٹ ونگ پندرمنٹلزم جو ہے آپ کو یہ یورپ کے اندر جس قسم سے ابرا ہے چاہے اس کی ایک تحریک جو تھی وہ ریفیوجیز کی وجہ سے تھی جو کہ ایسٹ یورپ سے گئے یا ان لوگوں سے تھی بریکسٹ کا جو آپ کو یا بریکسٹ اسی کی ایک نشاندہی ہو رہی ہے آج کے دور کے اندر تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کیپٹلزم ایز این استحصالی نظام کیا وہ کہیں پہ کمیاں رہ گئیں ایک انیقوالٹی یا ایسی آگئی جہاں پر لوگوں کو اس قسم کی ایک تحریک کا پھر سے موقع مل گیا اس کے اندر اس کو پال کرنے کا اور دوسرا کیا وہ جو پلٹیکل سسٹم جو کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کرمپ کی شکل میں آسٹریا کی شکل میں باقی یورپ کے ممالک اندر آپ میں یہ دیکھ رہے تھے ہیں جب یہ چیزیں انجیلا مرکل جیسی ایک خاتون جو کہ سینٹرس تھی اس کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑ گئی ہے رائٹ وین کے ہاتھوں مجبور ہو کے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خواہد میں بہت بڑی تبدیلی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک کوئی سمجدار لوگ بیٹھ کے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات زیادہ ہوں میرے حساب سے اس کی طرف جانا چاہیے اس میں مسلمانوں کا خاص طرح کے اپنا ریاکشن شو کرنے کی فرزانہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں جانا چاہوں آپ ہیومن ایڈ ایکٹیوڈسٹ ہیں میں دیکھ رہا تھا نیوزیلینڈ کے قوانین میں سزائے موت نہیں ہیں 1961 میں سے ختم کر دیا گیا تھا تو یہ جو نسل پرست دہشتگرد ہے برینڈن ٹیارنٹ اس کو تو نیوزیلینڈ کے قوانین کے تحت اس پر چارج آف مرڈر تو ہے اور پانچ افریل کو دوبارہ ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے لیکن نیوزیلینڈ کے قوانین میں چونکہ سزائے موت نہیں ہے تو عمر کیا ہے دس سال زیادہ سنگین یہ ہوگی کہ بیس یا پچیس سال ہو جائے گی لیکن اس کے چیرے کے تاثرات آپ نے دیکھے گی اس کو کوئی ریمورس نہیں ہے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس نے پچاس لوگوں کو نہتے بزدلانہ کا روائی کی ہے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی مسلح لوگ تو نہیں تھے کہ جاتا اور جس طرح وہ لائف سٹیم کر رہا تھا تو آپ نے جو رییکشن دیکھا ہے ان کے بیسٹر میڈیا کا یا جو ہیومن رائٹس کی طرف سے جو وائسز آئی ہیں آپ مطمئن ہیں جس اگر یہ خدا نہ کرتے کسی مسلمان نے کیا تو کیا کار مچھی ہوئی ہوتی پوری دنیا میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو پاکستانی اس نے شہید ہوئے ان کی خاندانوں سے میں دنی ہمدردی اور تازیت کروں گی جو آپ نے بات کی دیکھیں یہ ایک انڈویجول یہ کیا مگر اس کے پیچھے وہ ایک سوچ موجود ہے جو کہ ایک تیزی کے ساتھ ایک انتہا پسندی کی ایک ریسزم کی زائنیزم کی اسلامفوبیا جو ایک اسلامفوبیا جو ہے یہ ایک اس کی دو پرکمنسیوں کے وجوہات ہیں یہ ایک تو یہ جو شدت پسندی مغرب کے اندر جو تیزیز کے ساتھ بڑھ رہی ہے بیسیکلی تو یہ ایک گلوبل فینامینا ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سرمایہ داری نظام آج 21 سنچری میں دو ہزار جب ہم انیس میں بیٹھے ہیں تو وہ بہت بری طرح بھران کا شکار ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انکریزنگلی جو یورپ کے اندر ویلکھر سٹیٹس تھی وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ آنیمپلائیمنٹ ہے وہاں پہ اور بہت زیادہ فریسٹیشن ہے تو بجائے اس کے کہ لوگوں کی توجہ در سے ہٹانے کے لیے وہ جو امیگرینٹس آتے ہیں تو ریسیزم جو ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر ایک طبقاتی شعور پیدا چونکہ ہو رہا ہے یورپ کے اندر اور ان کو لگتا ہے کہ سمایہ داری نظام جو میں اب ان کی ضرورتیں جو ہے اور ان کے روزگار مہیانی ہو رہے اور ریاست اپنی ذمہ داریوں سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تعلیم مفت ہے یا صحیح کی سہولتی ہے اس میں بہت کمی آتی جا رہی ہے تو ایک تو رد عمل میں کیونکہ لوگ باشور نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کے اندر ایک طبقاتی شعور پیدا ہو ان کو دعویٹ کیا جاتا ہے سیاسی حوالوں سے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ امیگرینٹس ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کا اور دوسرا مسلمان جو بہت بڑی وجہ یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا روجان جو یورپ کے اندر ہے یہ جو کول وار ایرا ہے آپ کو یاد ہوگا جس کا ذکر یا کلیشف سیولیزیشن کا ذکر ہو رہا ہے یہ 1993 میں کتاب دکھی گئی تھی جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اب دنیا میں جو کول وار ایرا کے بعد جو لڑائیاں ہوں گی وہ ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ وہ جو ہیں وہ کلیشف کے درمیان وہ سیولیزیشن کے درمیان ہوں گی اور اس تھیسیس کو میں سمجھتی ہوں کہ سوچی سمجھی اس کے تحت جو ہے ایک سوچ کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ جو اس وقت سرمایہ داری نظام کی جو مشت ہے اپورٹ کیا جا رہا ہے مسلم ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جتنا بھی بڑے کانفلکٹ ہیں چاہے وہ کشمیر کا ہے پیلستائن کا ہے سیریہ کا ہے اراغ کا ہے افغانستان یہ سارے کانفلکٹ جو ہے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے مسلم ورلڈ کے اندر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک خطرناک کشمیر کا تو بزار بات ہے it dates back to جو پارٹیشن وہ تو ٹھیک ہے یہ پورا ہسٹارک پرسپیکٹیو لیکن کون چھوڑ کے گیا ہے کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے وہ اس قطعے میں کون چھوڑ کے گیا ہے کلونیل انگریز چھوڑ کے گیا ہے تو یہ چاہے کالانیزیشن کے بعد یہ ہے دوائیٹن رول کی پالیسی یہاں پہ رکھتے ہوئے پھر بعد میں یہ کانفلکٹ اگر امریکہ سے کبھی پرسپیکٹیو دکٹر آدھل لیجم ہمارے سار موجود ہے بوسٹن یورسٹی میں دین ہے ڈاکٹر آدھل لیجم صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آدھل صاحب بہت شکریہ آپ نے اس وقت ہمارے سار لائیو ہے ایر وائس پاشلٹ ایٹش ہزار چودی صاحب ہے ڈاکٹر فرزاد باری اور ہمارے میمبر نیشنل اسمبلی اسلام آسکر علی نواز آمان صاحب ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں جو کائیس چرچ میں ان کی افسوس طاق واقع ہو اس میں نو پاکستانی بھی شہید ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا رییکشن امریکہ میں کس طرح آیا ہے امریکی صدر ڈاورٹ ٹرمپ کے حوالے سے تو ہمارے پاس بہت سی خبریں رہتی ہیں میں چاہوں گا کہ امریکہ میں جو آپ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں جو امریکن پبلک ہے سیبل سوسائٹی ان کا رییکشن میں بتائیے گا اگر دیر آسو اپولٹ کہ کس قسمتہ میسے کروئے ہیں ایک مسجد میں جو کہ عبادت گاہ ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو مارا گیا اور ساری ویڈیو کو لائیو فیس بوک پر نشر کیا گیا دوکسہ جی ایک لیول پہ تو اس کا وہی رییکشن ہے جو تمہارے دنیا میں ہے جو ایک یومن لیول پہ رییکشن ہے کہ جس اس طرح یہ واقعہ کیا گیا جس پرائیڈ سے اس نے اس کے بعد اور اس سے پہلے اپنی گھتگو کی اور ایک فخر کا اظہار کیا اس قسم کی حرکت کے جو اظہر انسانی آپ سمجھیں تو ایک لیول پہ تو وہی رییکشن ہے کیونکہ وہ یومن رییکشن ہے دوسری طرف سے یہ ہے کہ سوسائیٹل لیول پہ کیونکہ امریکن سائیٹی خود اپنے بہت ڈیوائیڈڈ سوسائیٹی ہے بہت سے ایسے مسائل سے بہت پیش ہے امریکہ میں خود کئی بار مساجد پہ حملے ہوئے ہیں امریکہ خود نو کیارہ سے گزرا وہ امریکن سوسائیٹی کے لیے بہت پرانا ایشو ہے اور اس میں جو دیکن ڈیویشنز ہیں وہ بہت گہلی ہیں تو وہ تمام جو زخم ہیں وہ بھی پر چھت جاتے ہیں اور آخر میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب جنہیں وہ تو ایک عجیب مخلوق ہیں تو ان کا جو رییکشن ہے اس رییکشن کی وجہ سے امریکہ میں ایک اور جیسے وہ کرتے ہیں اپنی ٹویچ کے ساتھ ایک اور ڈیویٹ یہ چل گئی کہ وہ رییکشن سے کیا میسے دینا چاہ رہے ہیں اور اب تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو رییکشن ہوتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ وہ امریکہ کا رییکشن امریک خیال میں غلط ہے اور عمومن امریکنز کہیں گے کہ وہ غلط ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے امریکہ سے شاید زیادہ ہو ان کی ٹویٹر پر بہت زیادہ شاید فالوئرز بہت زیادہ ہیں جی لیکن اب اور ٹویٹر کے فالوئرز پر اگر سیاست ہوگی تو پھر تو عجیبی کرسن کے لوگ اگر آپ یہ سوچیں اس کو اس کی نماندگی اور نماندگی کریں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے تناظر میں بھی ایک واقعہ کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایک چینٹ کا ایک اور حصہ دیکھنا چاہیے اگر آج ہی آپ دیکھ لیں تو ابھی تک اس کی تمام تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن اب سے کچھ گھنٹے پہلے جو واقعہ نیدرلنڈز میں ہو اور اس میں شاید ابھی تک تین حلاقیں ہو چکے ہیں کہ ایک ٹھیک ہوا سبوے میں آئی تینک اور اس میں جو اس وقت تلاش ہو رہی ہے وہ شاید ایک ترک شخص ہے جو ابھی تک کہا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ترینڈ ہے اس کو واقعہ در واقعہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ دنیا بھر میں ترینڈ ہے اور یہ نہ صرف اسلاموفوگیا ایک ترینڈ ہے نہ یہ مسلم ایکسٹریمسٹ کا ترینڈ ہے جس طرح ابھی امریکہ میں کہا جاتا ہے یہ ایک ترینڈ یہ ہے کہ جو غصہ ہم جو ایج آف ریج میں رہ رہے ہیں اور جو ایکسٹریم کی طرف کوتے ہیں وہ ہم سب کو اس ایکسٹریم کی طرف کھیجتے ہیں اچھا ڈاکٹ سار یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو منیفیسٹو میں آپ سے سے جانا چاہوں گا کیونکہ ذکر ہے اس میں وہ جو چوتر صفوں کا تھا سنٹر ٹرمپ از ایسیمبل آف رنیوڈ وائٹ ایڈنٹیٹی ان کومن پرپرس سری وائٹ سپرمیسٹی وائٹ ایڈنٹیٹی یہاں پر شزاد چودیس نے کلوکلیکس کلین کا ذکر کیا اور ضربت ہے ایسے سوڈنٹ آف امریکن ہسٹری ان کا بڑا ایک رول بھی رہا تھا وہ جو بھی کلڑ لوگ دیکھتے تھے اگر بسوں میں یا کہیں پر تو ان کو مار دیا جاتا تھا ہم کا زندے رہنے کا حق نہیں تھا پھر یہ چیز سبھی ہوئی یہ دوبارہ بریوایز ہوئی ہے یہ وائٹ مین سپرمیسٹی امریکہ میں وہ کلوکلیکس کلین کا یہ پارٹ ٹو اب چل رہا ہے پریزنڈ ڈانلڈ ٹرم ایک پریزنڈ اف یو ایسے سنڈڈ ٹرم کی ایسے کہیں گہری چیز میں لیکن یقینا کئی سالوں سے جو ہے ایک 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 وائٹ سپرمیسٹی یا آپ کہہ رہے ہیں یا ایک وائٹ کا ڈر ہے کہ جیسے خزوصاً امریکہ کی اپنی ڈیموکریفی چینج ہو رہی ہے ان کو ڈال یہ ہے ڈر کے یہ حقیقت ہے کہ امریکہ میں جو سفید فارم لوگ ہیں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوتی جا رہی ہے انکریب وہ مائنورٹی ہو جائیں گے جو دوسری امیگرنٹ شاید یا دوسری جو بجینوں ہیں ان کی تعداد بہر رہی ہے اس کی وجہ سے سفید فارم جو ہے ان میں سے کئیوں کو اپنی اکنومک اپورٹریٹی بھی کم نظر آتی ہے اور اس کی وجہ سے خوف، ڈر اور غصہ جو ہے وہ بائیڑ ہے نومنٹ ٹرمپ کا اس میں میرے خیال میں حوالہ سائد یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اس کمیونٹی کو اس کلاس کو کا جو ووٹ ہے وہ انہوں نے لےیا وہ ان کے اگر سپوکسپن نہیں ہوئے تو کم اس کم ان کو اسکارج نہیں کرتے اور یہ ہم نے شالت ون کا یہاں جو ایک واقعہ تھا وہ بھی دیکھتا تو امریکہ میں تو سب سے بڑی ڈیویزن ابھی بھی ہے وہ تو رنگ اور نسل کی ہے ایک اور کیا ہمارے ساتھ رہیں گے کیا آنے والے دنوں میں وہ مظاہرہ یا جیٹی کہاں میں ویسٹن ٹپیٹلز امریکہ کی سیوٹس پر نظر آئے گا جیتے فرانس میں جب ہوا تھا اس میں بہت دادہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے مارچ ہی تھی یہ آنے والے جمعہ کو ہم دیکھیں گے کہ بجھر بتائے جمعہ ہمارے لئے اتنا ہی مقدم دن ہے جتنا کرسٹنز کے لئے سنڈے ہے یا جیوز کے لئے سیٹرڈے ہے وہ آؤٹپورنگ آف یونیمیٹی آئے گی سپورٹ آئے گی فور دی وکٹمز آف ٹائس چرچ ڈاکر آدن نجم صاحب پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن یہ میری گزارشی ہے یہ کوئی میچ نہیں ہے کہ ان کے لئے بیس لوگ نکلے تو مارے لئے اتنا ہی نکلے تو وہ جید آئے ہاں مار گئے آئے یہ آئے ہاں ہاں سوسائیٹیز اور قومیں انٹرودنگ ہماری اپنی قومیں آئے اس چیز کو اپنی آئے فتح کا میار نہیں بنا لینی کہ ہمارے بندے زیادہ مرے گئے اور کے بندے زیادہ آئے میرے خواہ اگر اردی عمل مصادیانہ ہوگا یہ کہتے ہیں امتیازی بھی ہوتا ہے اس طرح کا مصادیانہ بجار مکی صاحب میں آجتال پارہ وہ کہتے ہیں دشرا ویسٹن میڈیا واقعات دیبیت کرتا ہے اس واقعے اس طرح لیول کی ڈیبیت نہیں ہوئی ہمارے ویسٹن میڈیا میں میری اپنی بزارشی ہوگی میری اپنی بزارشی ہوگی یہ مصادیانہ دھوننا جو ہے اس میں مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے خون میں یہ ہمارا مرا اس لیے ہمیں دکھ ہے دیکھیں آج جو ہے دو ایمتی ڈاکٹر جو ہیں ان کا قتل ہوا پاکستان اور سوال یہ ہے کہ جو پاکستانی ٹائس شیرز میں مرے کیا آپ کو اور مجھے ان کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا ان دکھوں جن کو پاکستانی مرا تو میرے خیال اندر اندس ہم انسانی لیول پہ ایک یومن موشن لیول پہ ہر انسانی جیان کو برابط نہیں سمجھیں گے تو جو ہمیں تفریق کرنا چاہتے ہیں گروہوں میں وہ ہی جیتے گے ٹھیک ڈاکٹر صاحب میرے اثرہ تہہے گا علی دماغ زمان صاحب میں آپ سے سر جانا چاہوں گا امیگریشن کی بہت بات ہوتی ہے آپ خود جوانستال ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے خود ہی سیاست میں آکے ہمارے ہاں جو ایک یہ بھیڑ چال ہے باہر جائیں گے وہاں روزگار کمائیں گے وہاں اپنی فورچون چینج کریں گے میرے خود اپنے بہت سے دوست گئے یہاں سے دل برداشتہ ہو کے اور بہت سے سٹوریز بھی ہیں یہ بہت سے باہر جا کر لوگ ناکام ناکام ہوتے ہیں بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں اب یہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ جو سید عرید ہے کراچی کے ان کی والدہ کہتی میرا اکلوتا بیٹا ہے وہ وہاں پڑھنے کے لئے گیا تھا میں ان کے بھائی کو سننا تھا میاں نایم رشید کو انہوں نے کہا یہ پی ایج دی کرنے کے لئے بچوں کی تعلیم کے لئے یہ جو ہمارا رجحان ہے کہ ویسٹر ویلڈ جائیں گے اور حالات صدر جائیں گے اس پہ کچھ نظر سانی کی ضرورت تھا یا ٹھیک یہ پرسل چوئے آپ کو بڑا وائبل کرنا پڑے گا آپ کو ایک ایسی جگہ پہ آکے کھڑا ہونا پڑے گا جہاں لوگوں کے پاس چوئیس ہو اس وقت چوئیس کی بہت کمی ہے اور دیکھیں ہمارا جو برین برین ہے یا ہمون رسورس ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی سب سے بڑی ایکنومکل اور آپ دیکھیں یا پھر دوسری طرف آپ اگر دیکھیں کوئی بندہ اچھا پڑنا چاہتا ہے اور اچھا ایک فیلم میں آگے جانا چاہتا ہے اس کا بات نہیں وہاں رہ جانا جو ہے سب پھر میں بات کروں آپ کس ایج میں بہار جاتے ہیں اور پھر آپ کے جو ادھر سا ایکسپوریر ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ پاکستان آئیں گے تو شیرد مسفرٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو چیزیں اپنے گراؤنڈ پر پہلے ٹھیک کرنی پڑیں گی کہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو لوگ باہر گئے ہم تو ان کو بہت پریز کرتے ہیں اور بہت ان کو کہتے ہیں کہ رشت سے دیکھا جاتا ہے بلکت نہیں دیکھیں ہم تو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیچ ایرپ ڈالر کی امیٹنگ سے اور آج آپ کا کرنٹ اکانڈ ڈیفیشن اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج تو پاکستان کا بہت بنا اشر ہوتا ہے وہ تو آپ ستا سی صاحبیہ سے کہہ رہے ہیں باقی ہی کہہ رہو مہت شیزا صاحب آپ سے یہ سر سوال ہے آپ کی بیزار بات ہے بچے ہم لوگوں کے اپنے کازنز ہیں ہمارے اپنے نیسیز ہیں وہ باہر رہتے ہیں لیکن ایک ذہن میں سوال آتا ہے دوکس صاحب میں یہ سوال آپ سے بھی کروں گا کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ یو ایٹی کے گریجیویٹر مان جا کر آج کچھ دین ہیں لیکن آپ سے شیزا صاحب آپ کی کیا رائے تھا لوگ کلے جاتے ہیں امیگرینٹ بن جاتے ہیں دیکھیں دنیا پچھلے بیس سال میں بہت قدیل ہوئی ہے یعنی جہاں پر آپ نے ایک گلوبلائزڈ اکانومی بن گئی ایک گلوبلائزڈ آپ نے کہا کہ آپ ایک انٹرنیشنل سٹیزن ہیں کس کی وجہ سے ہوا انٹرنیٹ آ گیا اس کے بعد یہ ٹریڈ کی وجہ سے ٹریول کی وجہ سے مانا یعنی جہاں پر آپ دیکھئے کہ پروسپریٹی جس سطح پہ جس ریشو کے ساتھ پچھلے بیس پچھل سال میں بڑی ہے یا تیس سال میں بڑی ہے اتنی اس سے پہلے کی اس ریشو پہ کبھی جو لیتی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ جو دماغ ہیں دنیا کے جب آپ نے اس معاشی نظام کو اقتصادی نظام کو جب آپ نے کورپورٹائز کیا ہے تو کورپورٹ کا نہ کوئی شہریت ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہے وہ صرف منافع دیکھتا ہے اور اپنے منافع کے لیے وہ جو بہترین دماغ جہاں پہ بھی بستا ہوگا اگر وہ چین کا سٹیم کا سٹوڈنٹ آؤٹسٹینڈنگ اس کو لے گا انڈیا کے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ بہت مینٹی پاکستانی بے شمار نظر آئیں گے پروپیشنز کے اندر تو کہنے کا منطب یہ ہوا ان لوگوں نے جا کے انڑیچ کیا ہے وہاں پر ان کے معاشروں کو اور اس کی پروسپیریٹی ایکانومی کے اندر اور سوسائیٹی کے اندر قبولیت ہے اچھا اب یہ اگلا سوال آتا ہے تو آج ہم اس جگہ پہنچے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہوگی پچھلے تیس سال کی جو کہ جس کو دنیا گزری ہے آج ہم اس جگہ پہنچ گے جس کا ذکر ڈاکٹر آدل نے کیا کہ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اچھا اب کیا اقتصادی نظام کے اندر وہ تبدیلی کی آپ کی جب نوکریاں نکل جائیں گی یہ جو آٹیفیشنٹ ایجنس ٹیک آور کر لے گی تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو دنیا کا تو آپ کس طریقے سے ایک منصفانہ جو جو ریسورس کا نظام ہے تقسیم کا وہ کیسے ڈیویلپ کریں گے میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں اس یہ چیز پیچھے رہ گئی ہے لوگوں نے شور تو مچایا کہ غیر منصفانہ تقسیم ہے ریسورس کی یہ نظام پین ہو چکا اس کی کمزوری کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے ہم یہاں پہ جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں کہ دیواریں بنائیں یہی دیواریں تو ٹرم بنا رہے ہیں نا میکسیکو کا ساتھ یہ دیواریں ہی تباہی کی طرف لے کے جائیں گی تو دیواریں بنانا کام نہیں ہے آپ کو سلوشنز بھوننا ہیں چیز ہو چلے ایک آپ کو بھی اس پہ رہے لیں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہم رہے لیں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ لیں گے اس کے بعد لڑ کہیں گے ہمارے ساتھ رہے 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 موسیقی 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 گیا تھا وہ شاید ڈیوزیلینڈ مار جاتا اے پی ایس میں اس کو نوپری کر رہا تھا وہ وہاں بھی مر سکتا تھا وہ اس لیے نہیں مرا کہ وہ ڈیوزیلینڈ پہنچ گیا تھا وہ اس لیے مرا کہ آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے ایک ایسی دنیا کانیت کی ہے جس میں ذات کے نام پہ ریلیجن کے نام پہ نسل کے نام پہ رنگ کے نام پہ زبان کے نام پہ ہم نے ایک دوسرے کو میرا تیرا کر دیا یہاں کا وہاں کا کر دیا تاریخ جب لکھی جائے گی اس دور تھی تو بے خیلی تاریخ دانوں کو سب سے پڑی جو حیرت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم انسان جس وقت امیر ترین موقع پہ تھے ہمارے پاس آج جتنی دولت دنیا میں کبھی نہیں تھی آج جتنا علم دنیا میں کبھی نہیں تھا آج جتنا فود ہے کھانا ہے کبھی نہیں تھا اس دور میں ہم نے کیسے یہ ایڈنٹیٹی کی جنگی ایسی بنا دی کہ جب لنے کو اور کچھ نہ بچا تو آج جنگی کے نام پہ دوسروں کو مرنا شکر دیا تو میرے خیال میں یہ دسٹریکشن ہے اور یہ جو تفریق کرنے والی گورتیں ہیں یہ ان کا نیریٹیو ہے کہ وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے اور ہم تو یہاں والے ہیں اور وہ تو وہاں والے ہیں یہ میرے خیال میں علمیہ ہمارے دور کا کہ جب ہم موسٹ گلوبل تھے ہیں جب ٹریبل بھی آسان ہے جب وسائل بھی موجود ہیں اسی موقع پہ ہماری انسانیت یومینٹی جو ہے وہ موسٹ انڈر تھریٹ آگی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے سوالے سے کیا کہیں یہ آپ کے کیا نکتہ نظر ہے میرے خیالے کے شہداد صاحب نے اور عادل صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں بلکل اس سے اتفاق کرتی ہوں اور یہ تو ایک گلوبلائیز ورلڈ ہے یہ ویسے بھی دنیا دیکھا جائے ایک سلسکت بہت بھی ہے ٹھیک ہے ایک فائنل انیلیسز میں تو یہ کورا ارض بلونگ کرتا ہے نا کہ یہاں پہ جتنے بھی جاندار ہیں کائنات میں انسان بھی اور جانور بھی اور سب ایک شیرڈ اس کا تھا نا یہ تو دیواریں جو کھیچی ہیں جو بانڈریز بنی ہیں ٹھیک ہے یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں باقی ہر انسان کا ہمیشہ سے جدوجہد رہتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی کی تلاش میں ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک نومک مائیگرینٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو زیادہ مائیگرینٹس ہیں وہ تو کانفلیکٹ کی وجہ سے ریفیجیز ہیں اگر آپ دیکھیں جو گئیتی تو بائی چوائس گئیتے ہیں نا یہ جو وہ ٹھیک ہے بائی چوائس اور آپ ڈاکٹر آدی صاحب کس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ کرائیس چرچ میں اس لی نہیں کہ وہ وہاں کا ایک مطلب کہ ان کو وہاں موت واقع ہو گئی لیکن اگر وہ شہید ہوئے مسلم آئیڈنٹیٹی کیونکہ وہ جو تصویر ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو شاید ان پر حملہ نہ ہوتا ہے وہ جو نفرتیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ رنگ نسل مذہب اور قومیتوں کی بنیادوں بھی بنائی گئی ہیں نا تو اس وقت جو ہے جو یورپ کے اندر کرائیسیز ہے جو مریادی طور پر ان کی معیشت کا ایکنومک کرائیسیز ہے اس کو ایک طرح سے پولیٹیکلی ڈائیورٹ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ تاثبات لوگوں کے اندر پر لائے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ان کا اصل مسئلہ ہے جو اصل پرابلم ہے اس کی طرف جانے کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ ان مسلمانوں کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ یورپ کے اندر جو ڈیموگریفی ہے یعنی کہ گروپ ریٹ جو پاپولیشن گروپ ریٹ ہے وہ زیرو سپیشلی یورپ میں ہے اب یہ کہ مسلمان ان کو یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ ڈیموگرافیکلی یہ لوگ جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی جو ہیں ہم پہ کارگوز ہو جائیں گے تو کہنے کے مقصد ہے کہ یہ ایک سوچ ہے جو کہ گلوبل میں سمجھتی ہوں یہ رائزنگ ایک ٹرنٹ ہے گو کہ یہ مجوریٹی کا ٹرنٹ نہیں ہے مگر چاہے پوری دنیا میں ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور جو ہو رہا ہے اس کے مسلمان ہونے پر مطلب کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے اور پوری انڈیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ سریعہ میں دیکھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو نفرت کا جو سارا روجان ہے نا وہ بیسیکلی مسلم ورلڈ کی طرف دیورٹیڈ ہے اس کو ہم دینائے نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جساں نے کہا کہ جو بہت تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں میں ہی صرف یہ ایک بات آخری کرنا چاہوں گی کہ جو ڈاکٹر آدل بات کر رہے تھے کہ جتنی پروڈکٹی فورسز اس وقت ہماری ڈیویلپٹ ہیں اس وقت ٹونٹی فورسز سینچری میں وہ کبھی نہیں رہی ہیں لیکن جتنی ڈیسپیارٹی ہے دیکھیں دنیا کی اس وقت ایٹی پرسینٹ جو ویلٹ ہے وہ لیچ سینٹ ٹین پرسینٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جو فیو انڈویجولز جو ہیں وہ اتنے رچ ہیں کہ وہ سمجھیں کہ ایک پورے ملک ہے اس سے بھی بڑا زیادہ ان کے پاس دولت ہے تو یہ جو انیقوالٹیز ہوئی ہیں جو ڈیسپیارٹیز بڑی ہیں یہ سب اس کا شاکسہ جو ہے علی طبات عوان صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا OIC کا اجاز بلا لی ہے مزمتوں اور ازارہ ایک جیتی سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں آج ہم بھی قومی سوق بنا رہے ہیں پرچم سر نبو ہیں that is enough اور we have to do more than that سب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کو سلوشن جھونے پڑیں گا اور سلوشن پروپوز کرنے پڑیں گا دیکھیں دو طرح کا نا ہم بات جب کرتے ہیں پہلے جب نیپ کی بات کر رہے ہیں دو طرح کا ٹیروریزم ہے ایک تو یہ ریلیجیس ٹیروریزم ہوتا ہے ایک اکنومک ٹیروریزم بھی تو ہے آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا چیزوں کو آپ کو سلوشن دینے پڑیں گے جو اکنومک ٹیروریزم میں بات کروں جس پیرائی میں بات کروں کہ دیکھیں جو میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہم مسائل تو ہیں ہمارے ہم جس طرح اگر آج میں پہلے بھی جو بات کر رہا تھا کہ آج الاغ کیا جائے تو بہت سارے لوگ چلے جائیں گے بات کیوں چلے جائیں گے آپ نے یہاں اپنے آپ کو فنانچلی سٹیبل کرنا ہے اور جب آپ کے اس طرح کے مسائل اور دنیا ہے جو بھار کی ملک میں ان کی دماغ میں یہ چیز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جس طرح یورپ میں ہے جس طرح امریکہ میں ہو رہا ہے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں ٹیک آور کر لیں گے ہمارے جو مجھے رسورسز ہیں یہ جو بریکسٹ کی بات ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو بھی اسٹرن یورپ سے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ادھر آ جاتے ہیں ہماری جوپس کم ہو رہی ہیں ہمارے پیس کم ہو رہی ہیں یا وہ پیسہ سارے کے سارے واپس جا رہا ہے اور ادھر ہمارے سامنے مسائل آ رہا ہے ہمارے لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کو سلوشنز دینے پڑیں گے اپنے آپ نے بھی دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا نہیں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اب آمام آٹیک کے بعد آپ کے انشیسٹ ہو رہی ہے پہلی جو ہم نے وہاں کر رہی ہے ہم نے دیکھا وہاں بھی بڑا انپورچنیٹ باقیہ ہوا تھا جو 42 پلس لوگ جو ہیں وہاں قتل کر دیئے گئے یہ جو اس کے بعد جو ریاکشن آیا چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کی جاریت اپنی جگہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک ہم پروگرام کر رہے تھے بقائدہ مولانا مسعود عظر کو دہشتگرد قرار دینے کے لیے انگلینڈ نے امریکہ نے فرانس نے انڈیا کے قرار داد لے کر آئے یا کوئی یہ کوئی ذکہ نہیں کرتا اسٹریمیا سے بھی کراف کر کے گیا اور وہاں دہشتگردی اس نے کی پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا دیکھیں میں یہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں سوگ جو ہے نا سوگ اور گریپ اس کا ایک جذبات کے ساتھ تو بنیادی تعلق اور جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جھنڈا نیچے کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سوگ منا رہے ہیں اور آپ ایک اجتماعی طور پر ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ تو ایک سمجھ آتی ہے کہ سوگ کے پس منظر میں یہ چیز شاید کسی حد تک کچھ اس مسئلے کو حل بکرتی ہے لیکن ہمارا مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے آپ نے وہ ایسی کا ذکر کیا وہ ایسی مثال کے طور پر کچھ ریزولوشن نہ پاس کرے وہ ایسی یہ کہے کہ انٹرنیٹ کی یا جو انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے اس کے ساتھ کرائنڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے اچھا ایک ڈارک ویب بھی اگزست کرتا ہے جس کے اندر کے اس قسم کی جو پورسز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں ڈارک ویب کے اندر میرے پاس کیا پاسٹیبلیٹی ہے کہ میں اس ڈارک ویب کو مونٹر کروں میں ایک انٹرنیشنل ایسا نظام لے کے آؤں یا اپنے یو این او کے تھروں ہو کسی کے تھروں ہو جہاں پر کہ ہم آپ اس میں کنیکٹڈ رہیں اگنس سچ ارک جو کہ ہمینٹی کو اور انسانیوں کے خلاف رکھ رہی ہے اچھا تیسی چیز جہاں پر سیاستدان نفرت کی تجارت کرے گا نفرت کی تجارت کرے گا سیاستدان وہ ان چیزوں کو ہوا دے گا تو وہ سیاستدان کیا منٹلی تیار ہیں اس نفرت کی تجارت کو بروکنے کے لیے اچھا جہاں پر ٹرمپ یہ کہے گا کہ اس کانگرس کے اندر یعنی اس کے اپنے ملک کی کانگرس کے اندر اس وقت امریکہ کے دشمن بیٹھے ہیں تو کیا پیغام دے رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ وہاں پر ایک ڈیفرنٹ تیت سے تعلق رکھتے ہیں یا ایک ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ گئے ہیں میرا حال ہے کہ ان بڑی چیزوں کے اندر اور دوسرا پائنلی ایک ڈائلوگ کنٹینیوز ڈائلوگ ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں دے سوچنا یہ کہ مسلم باحثیت مسلمان ہم نے کیا کرنے یہ خطرہ ہر طرف سے اٹھے گا آج ایک ترک پکڑا گیا خدا نہ خاصتہ بھئی کیا کچھ نہیں ہوا یورپ کے اندر مسلمانوں کے نسبت سے اب تک میں دوں یہ پچھلے چاندن سالوں کے اندر تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف ایک خوف کی فضاء ہے اس خوف کی فضاء کے اندر ہم سب ہی اس کا کہیں نوالہ نہ بن جائیں ہمیں اس کو ایک ایک دو دو کر کے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہاں غلطیاں ہوئی ہیں کونسا نظام غلط ہے سیاست کو کانٹ ٹھیک ہونا ہے اقتصادیات کو کانٹ ٹھیک ہونا ہے ہمارے کرمنل سسٹم کو کانٹ ٹھیک ہونا ہے اٹرنائشن کرمنل سسٹم کو جب تک یہ نہیں ہوگا ہم ان چیزوں کو کابو نہیں ہوں ایک گلوبل لیڈرشپ ہے آپ کی طبقوں ہے جس قسم کی صرف اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مجھے خیال ہے میرا خیال ہے کہ امیجیٹ بیسنس میں یہ ہر چیز نہیں ہوگی نہ شلیہ میں کوئی مظاہرے ہوں گے نہ آپ کو یورپ میں کوئی مظاہرہ نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست سب کی اس کی بنیاد پہ ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو اس خوف سے کہ ان کی سیاست ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے جو سیاستدان کا نیریٹیو ہے وہ بائی بھی تو ہو رہے نا جی اس کی ریزنگ کیا نہیں نہیں وہ ٹیپ کر رہا یہ نہیں کر رہا کہ وہ اس کو ہوا دے رہا دیکھیں سیاستدان سیاستدان کا کام کیا ہے اس نے تشکیل کرنی ہے فکر کی تشکیل کرنی ہوگی اجتماعی فکر کی معاشرے کی تو اگر وہ بجائے اس کی فکر کی تشکیل کرنے کے اس میں سے اس کو تیجھ کرتے ہیں رفظر یہ بتائے اس کا جو آگومنٹ ہے جو اس کا لریٹے وہ بائی کیوں ہوتا ہے اس کی سا اس کی جو اس کی تجھمہ کرنیت ہے اس کی تجھمہ کرنیتا ہے رفظر یہ بتائے گا کہ امریکہ میں بھی چکے گنگ لاؤز ہیں اور وہاں پر اس طرح کی شوٹنگ کے بڑے واقعات ہوئے ہیں نیزیلینڈ کی پرائیم سٹر اور کیبنٹ تو کہیں ہم ریبیو کریں گے آپ سے میں اگر پوچھ پہوں سر یہ سوالے سے کوئی پرمکس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے دوسرے جو آپ بھی اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا سیکیورٹی ہوتی ہے یہ جو مساجد ہوتی ہیں یا اور جو عبادت گائیں ہوتی ہیں پاکستان میں تو ہم چکے انفرشنیٹی دہشتگردی کتے واقعات ہیں اب تو الحمدلللہ بہت کمی آئی ہے کل بڑا اچھا ہم نے پی ایسل کا فانجل بھی کرا ہے تو وہاں تو بڑی اہی سیکیورٹی ہوتی میں آپ سے سی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت آسانی اندر وہاں چلا گیا دو مساجد پر اس نے اٹیکش کی آپ اندرہ بیسمنٹ رہا ہوگا سیکیورٹی کی کیا تشویشن ہوتی ہے وہاں پر مساجد کی سیکیورٹی دیپینٹ ہوتی ہے کہ کہاں مسجد ہے جہاں ہماری مسجد ہے یہاں بوسٹن میں کئی مساجد ہیں لیکن جس میں میں جاتا ہوں وہ ایک ایسے لاتے میں ہے جہاں جو دوسرا ہمارے میبر ہیں وہ بھی بہت سپورٹڈ ہیں مثلا جب پیشے ایک رویوائی کے مساجد کو خاتا نہیں لگتے تھائٹنگ یوں ٹرم ساتھ کی مسلم بین کے زمانے میں تو جمعے کو اور دوسری جنوں میں ہماری مسجد کے بلکل قریب ہی ایک یہودیوں کا سنگار تو وہاں کی جو لوگ تھے وہ آ کے مسجد یہ پائلت جا رہے تھے لیکن ایساچ کوئی وہاں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا کیا کیونکہ جب ہونا ہوتا ہے جس میں کرنا ہوتا ہے وہ پھر اس کے ہستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ صرف کیا سے پہلے بھی کہا گیا یہ صرف رنزلن کی بات نہیں یہاں تو امریکہ میں جو ایک ویو ہے سکول پائلنس کی بچے خود سکول میں جا کے اپنے دوسرے بچوں کو پتل کر رہے اس کا تعلق اور میرے خیال میں ایک طرح سے اس کا بھی تعلق یہ جو گنز کی تعداد ہے خصوصاً اس ملک میں لیکن تمام دنیا میں کہ اس وقت دنیا میں لوگ کم ہیں منٹو کے زیادہ ہیں اگر آپ کے پاس مارنے کے ذرائع زیادہ ہیں زندہ رکھنے کے وسائل کم ہیں تو وہ یہاں امریکہ میں انفرشنٹلی اور پر ایک دیپ لیبل پہ گن جو ہے وہ ایک ایک ایسا سیاسی مسئلہ بن چکا ہے کہ اس پر بات کرنا وہ محالہ بات کرنا ہے کہ اس طرح امریکہ نے حکومت کی طرف سے گن وائلنز پر ریسوچ کرنا حکومتی پیسے سے منا ہے کیونکہ جو رپبلکن پارٹی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیکھی تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے نیوزیلنگ میں دیکھا کہ انہوں نے گھنٹے بھر میں یہ جو آٹومیٹک ویپنز ہیں اس پر بین لگا دیا امریکہ میں کئی سانوں سے گفتگو ہو رہی ہے صرف مسلمان اور مسجدوں کے حوالے سے نہیں لیکن خصوصاً جو سکولوں میں وائلنز ہو رہا ہے تو یہ جو ہم جس اہد میں رہ رہے ہیں اس میں جو ایج آف ریج ہے اور اس کے ساتھ جو ایز آف ویپنائیزیشن ہے یہ ایک طرح سے برغیل میں شداد صاحب اور باقی آپ کے گیس بلکل سہی جائے رہے ہیں یہ ایک ہسٹورکلی بڑا ایک نازک مومنٹ ہے اور اس میں ہمیں لیڈرشپ کی ضرور تھی اور لیڈرشپ اس وقت ناپا ہے لیڈرشپ ناپا ہے اس وقت آپ کو کلوڈل کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آتا ہے جو جو جونٹی کی اور بریج بنانے کی بات کریں آپ کو ڈالنڈ ٹرم جیسے میں بنانے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بے کچھ صحیح کہا ہے کہ شزار صاحب کوئی ایسا لیڈر فرزانے سے وہاں نظر نہیں آتا یہ ترکیش پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے تو اس پہ کافی آواز بلند کیا ہے پرائیم سٹر امران نے بھی ٹویٹ کیا آپ کو یا اسلامی ورڈ کی حوالے ہمیں جو انٹرنیچنل کمیونٹی میں اگر جو ایک لیڈرشپ کی بات کی جائے جو کہ یو ان کی صورت میں ہمیں نظر آنا چاہیے تو اگر آپ یو ان کا رول دیکھیں تو اگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی بھی یو ان کا ایک ادارہ ہے میں سمجھتے کمپلیٹلی اریلیونٹ ہو گیا نا آج آج کا جو دنیا ہے اس کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ انڈویڈو کسی کنٹری کا جو لیڈر ہے وہ کوئی انسانیت کے حوالے سے اور وہ گلوبل مطلب ایک ہمانیٹی کے حوالے سے امرج ہو وہ تو ایک بھی لیڈر نہیں ہے لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یا ہمیں ہائی پاٹ 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 ہمیں ہمیں یو ان کا جو ادارہ ہے اس سے ہم یہ توقع تھی کہ ایک دبانے میں کہ شاید یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی کانفلکٹ ہوگا تو وہ بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور انسانی حقوق کے قوانین اور سلو کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ کوئی ان معاملات کو حل کرے گا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو ان کا جو انسٹیٹوشن ہے وہ کوچھ ہمیں زکام نظر آتی علیہ روان صاحب بکل ٹورز تی کلوجر مجھے بہت سوالہ دے کیونکہ میں بڑا سر کے والے تھے اب پرائمس نے کہا پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ اسلامباد یونیٹڈ کے لئے ہم سپورٹ بھی کرتے کوئی اسلامباد میں میچ کریں گے کوئی سٹیڈیوم بنائیں گے اس کیپیٹل میں آپ کوئی سٹیڈیوم بنائیسا انشاءاللہ پہلا اسلامباد میں بھی سٹیڈیوم بنائیں گے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں باپس آ رہی اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر اس کے میچےز ہوں گے اور انٹرنیشنل پلیز آئیں گے انشاءاللہ شہدہ صاحب آپ فالو کرتے ہیں سب پی اے سل کو کس طرح دیکھتے ہیں انٹسل اس کا ہو جانا اس کا بگ اچیو میں نہیں نہیں میں تو پاکستان بہت بڑا فین ہوں لیکن میں صرف یہ کسی کو سپورٹ کر رہے تھے کوئٹا آپ کی اچھا ہوا کوئٹا جیت گیا ان کو جیتنا چاہیے تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ نیوزلینڈ کے جو شہدات تھے ان کے لئے کچھ پیغام بہتر طریقے سے اور اورکیسٹریٹ کیا جا سکتا تھا تو اسومبرنس لانی چاہیے تھی کل کی سیزاری پریسیڈنز کے اندر شاید کچھ وہ جو میوزک تھا ہم اس کو کم کر لیتے کسی حد تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو بہتر طور پر ان ایونٹس کو جہاں پر دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو نیوزلینڈ کے شہدات کے لیے ایک پیغام اس کو بہتر تک اسے آرگنائز کر کے اورکیسٹریٹ کر کے دکھا دینا چاہیے وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ ڈاکٹر آدھے نجل صاحب آپ امریکہ کے ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ایئر وائسٹریٹ شزار چودی صاحب مہم ڈاکٹر فردانہ باری صاحبہ علیوان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہوئی ہوئی ہے کہ آج کی گفتگو تھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے واقعات پر مبایسہ کروائیں گے اور دیکھیں گے کیا تجویز سامنے آتی ہیں اللہ تعالی جو پاکستانی اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور جو کمین فرائیڈے ہم دیکھیں گے کہ نیوزیلینڈ کیسے ریاکٹ کرتا ہے وہاں جمعہ پریئرز ہوتی ہیں تو ان کا کیا ریاکشن آئے گا اور اس پر بھی we will keep a tab on it کھل تک سیدن مور الحسن اور پوریو پرشنلی کو اجازت دیجئے اللہ تعالی کے پانے